اسلام علیکم دوستو ویلکم آن وکار گرکر شو پاکستان ورسس اسٹریلیا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ چار نومبر کو ایم سی جی کے اندر کھیلا جائے گا تو پاکستان کی جو نئی پلینگ الیون ہے اس کی نیو لک سامنے آ چکی ہے پلینگ الیون ڈیسائیڈ کر لی گئی ہے نیو اوپننگ پیر ہے اس کے علاوہ نیو میڈل آرڈر ہے اور اس کے علاوہ نیو باولنگ کمبینیشن ہے یعنی کہ مکس اپ ہے سپینرز اور فاس بولر کا جو نیو کمبینیشن ہے پاکستان کی بولنگ لائن اپ کا تو وہ کیا ہے تو یہ سب کچھ آپ کو یہاں پر ملنے والا ہے اس ویڈیو کے اندر تو پاکستان کی تگری ٹکر ہونے والی ہے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کی جو نیو لک ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ رہے گی حالانکہ فخر زمان آج بھی چپتا ہے یار کیا لیوال ہے بندے کا فخر زمان جیسا اپنر ہم یعنی کہ اس کو ضائع کر کے ہم یعنی کہ کچھ زیادہ فوڈ نہیں کر سکتے ہیں فخر زمان اگر ٹیم کے اندر نہ ہو تو ہم یہ فوڈ نہیں کر سکتے ہیں اس بندے کا ایک الگ لیول ہے برحال سب سے پہلے جو پلائنگ لیول ہے وہ آپ کی ساتھ یہاں پر شیئر کر دیتا ہوں تو سائم عیوب اور عبداللہ شفیق جناب اپننگ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے بابا رازم سیمیلر نمبر ہے ون ڈاؤن کی اوپر بابا رازم آئیں گے نمبر چار کی اوپر ہوں گے آپ کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان جو کپتان بھی ہوں گے تو یہ ہوگے جناب آپ کے چار نمبر پانچ کے اوپر انٹری ہوگی کامران غلام کی کافی ریلائبل بلے باز ہے اس کے اوپر ٹرسٹ شو کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے جناب پرفیکٹ میڈل آرڈر کا بلے باز تو کامران غلام آپ کا جو نمبر پانچ ہے اس کو سنبھالنے جا رہے ہیں نمبر چھے کو پر ہوں گے آپ کے وائس کیپٹن سلمان علی آغا کافی انٹریسٹنگ چوائس ہے اور یعنی کہ یہ بال بھی تگڑا کر لیں گے اس کے علاوہ آمیر جمال نمبر سات کی اوپر آپ کے پاس ایک بہترین آل اونڈر کا اوپشن ہے فاس بالنگ آپ کو یہ ایک اوپشن بھی دیں گے نمبر آٹھ بڑا ٹرکی ہے نمبر آٹھ کے اوپر آپ کے پاس دو آپشن ہے اور بڑے تگڑے آپشن ہے ایک ہے عرفات محاس بیٹنگ بھی کافی تگڑی کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ منسن کریں گے فیصل اکرم یعنی کہ نمبر آٹھ کے اوپر عرفات محاس پلاس فیصل اکرم یہ آپ کے پاس آپشن ہے نمبر نو کے اوپر شاہین شاہ فریدی نمبر دس کے اوپر نسیم شاہ اور نمبر جو گیارہ اس کے نمبر گیارہ کے اوپر ایک بار پھر جہاں پہ آپ کو ٹائی دیکھنے کو ملے گی حارس راوف پلاس محمد حسنین یعنی کہ محمد حسنین اور حارس راوف میں سے ایک اور اس کے علاوہ نمبر آٹھ کے اوپر یعنی جس طرح میں نے آپ کو پہلے منشن کر کے بتایا کہ عرفات منحاس اور فیصل اکرم کے درمیان ٹائی ہے باقی جو آپ کی پلینگ الیون ہے وہ کنفرم ہے دو ایسی سلوٹس ہیں جن کے اوپر تھوڑی بہت ڈیبیٹ ہے نمبر آٹھ کے اوپر جس طرح میں نے عرفات منحاس اور فیصل اکرم میں سے ایک اور نمبر گیارہ کے اوپر حارس راوف اور محمد حسنین میں سے ایک یعنی کہ دو ایسی سلوٹس ہیں جن کے اوپر ڈیبیٹ ہے باقی سائی مجیوب کنفرم ہے عبداللہ بابا رازم محمد رزوان اس کے علاوہ کامران غلام سلمان علی آغا عامر جمال اور اس کے علاوہ شاہین اور نصیم شاہ یہ آپ کے وہ کنفرم پلیئرز ہیں جو پاکستان کی طرف سے اگینس آسٹریلیا پہلا اوڑیا ہے میچ جو ہے میلبرن کرکٹ گراؤنڈ کے اندر ہونے والا ہے چار نمبر کو تو اس میچ میں یہ اپنا جلوہ جو ہے آپ کو دکھائیں گے باقی فخر زمان کو مس کر رہے ہیں فخر زمان کا ایک الگی لیول ہے ڈیفرینڈ میار کا پلیئر ہے نو ڈاؤٹ آباؤٹ بندہ کمال ہے تو فخر زمان کو مس کر اس کے علاوہ افتخار چچا شاداب یہ سارے پتلا بہت فارغ ہیں ٹیم گیسہ نہیں ہے نا سکوارڈ گیسہ ہیں تو آپ کے وہ کس طرح لگی ہے یہ پاکستان کی جو نیو لگ پلینگ الیون ہے اس میں یعنی کہ کافی تگری لگ دیا کہ سائم عجیوب اور عبداللہ انہوں پر سے پاکستان کو اچھا سٹارٹ دے دے جس طرح فخر اور امام دیتے دے اگر ان دونوں نے اچھا سٹارٹ دے دیا پاکستان کو اس کے علاوہ عبداللہ کی اڑیہ کے اندر فارم اچھی تھی جس وجہ اس کو شاید ریٹین کیا گیا ہے ٹیسٹ کے اندر تو اس کا بیڑا غرقی ہے تو یہ آپ کی وہ ریلائبل پلینگ الیون ہے جو آپ کو اچھا کر کے دکھانی کے امید دلا رہی ہے پیس باولنگ اٹیک کافی تگری ہے وہ یہ سمیلر ہے سپینرز کے اندر ہمارے پاس نئے آپشنز ہیں عرفات میراس پلاس فیسل اکرم اور سلمان یاگا ہیلپنگ سپینر ہوں گے لیٹس ہی کیا کرتا ہے پاکستان اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا